موسیقی سو ابھی ہم نے باقائل کا آغاز کرنا ہے اور شامل کرنی ہے آج کی ٹاپ سٹوریز خبریں کیا ہیں یہ سب سے پہلی خبر حکومت نے پھر بجلی گرہ دی بجلی چھالیس پیسیف یونٹ مہنگی کرنے کی منصوری موسیقی اچھا اقدام اٹھایا جا رہا ہے تین سو باسٹ بیٹ کی امرجنسی بنے گی سرویسیز ہسپتال ٹراما سینٹر کا پلان تیار پی ٹی آئے سے گریٹر اقبال پاک کا حرجانہ پی ٹی آئے سے بھننے کا فیصلہ اور سمگلنگ ڈروپنے کے لیے چیکنگ وزیراعلا نے چینی کی قیمتوں پر کنٹرول کا ٹاسک دے دیا موسیقی موسیقی ویلکم بیک ونس اگن ہمارے سینئر ریپورٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر ازا خان صاحب اور شاید سپرا صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا ہے مشورے ہمیشہ یہ دیے جاتے ہیں بجلی مہنگی بھی ہوگی بجلی آئے گی بھی نئی بجلی کم استعمال کریں آپ کے لیے یہی مفید مشورہ ہے آج کے دور میں لیکن کیا یہ سب کرنے کے باوجود بجلی مہنگی ہوتی چلی جائے اور آپ بس سکون سے بیٹھے رہے ہیں شاید سپرا صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں کیا حال چالیں آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان خبروں کو دیکھ کے کیا حالات ہو سکتے ہیں آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ میں بھی اسی عوام کے ساتھ ہوں جو ہمیں آپ بھی شامل ہیں حاجی صاحب بھی خیر حاجی صاحب کا تو کچھ اور معاملہ ہے میں اس پر نہیں جانا جا رہا ہوں میں نے جائیں 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 آپ اس معاملے پر بچائیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلسل وفاقی گورنمنٹ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے بجوہات بھی ہمیں ذرا سمجھا دیں منتق سمجھا دیں بجوہات بڑی آسان کچھ حوصلہ بھی ہونا کے وجہ کے آئے اس کے کیشے 73% جو آپ کی جنریشن ہے وہ آپ نے امپورٹڈ آئل پر کرنی ہے آپ نے فرنس آئل پر کرنی ہے یا پھر جو ہم ال ان جی امپورٹ کرتے ہیں اس پر کرنی ہے اس کے ساتھ ہمارے کپیسٹی چارجز ہیں جو ہم نے ان پاور ہاؤسز کے ساتھ کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر یہ چلیں یا نہ چلیں ہم نے ان کو فکس اماؤنٹ دینی ہے وہ بند بھی پڑے ہیں تو گورنمنٹ اور پاکستان ان کو پیمنٹ کرنی ہے اور وہ ہم لوگوں کی جیبوں سے وہ نکالے جانے ہیں صحیح اب یہ دیکھیں نا بائیس میں ہوا بلنگ ہو گئی لوگوں نے اپنے بل سامٹ کروا دیئے اس کے بعد آپ نے سہمائی ٹیریف کا نام سے پرانا ایک ڈیٹا نکالا کہ اس وقت جو ٹیریف ہم نے دیا تھا جو کلیکشن کی تھی تو اس میں ڈیفرنس آ رہا ہے لہٰذا یہ ریونیو اتنا عرب روپے ہم نے وصول کرنا ہے تو اس کے اپرووال دی جائے نیپرا نے وہ یہ فورٹی سکس پیسہ ہے یا تھلٹی پیسہ ہے یا ایک روپے کے حساب سے جب ملٹیپل آپ کے دس بارہ چیزیں ملتی ہیں تو یہ دس بارہ روپے بن جاتے ہیں اور پھر فی جونٹ کے حساب سے جب دس بارہ روپے کو آپ ضرب دیتے ہیں تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان تمام چیزوں کے ملاکے اس وقت اکاون یا باون روپے فی جونٹ کے حساب سے بجلی ملے گی اور آپ دیکھئے گا کہ اب یہ جو بیلنگ آ رہی ہے یہ بارہ سے جو شروع ہوئی ہے اس میں آپ نے پچھلے سال جو وفاقی گورنمنٹ نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر کہا تھا کہ ہم ریلیف دے ہیں دین سو یونٹ ساکھ اور ان سے فی ایڈجسٹمنٹ نہیں لیں گے وہ آپ چھے ایک ساتھ کی صورت میں وصول ہوگی وہ دو روپے سامتنگ ہے وہ آئے گی ساتھ میں سمائی ٹیریف ایفیکٹ ہو جائے گا فورٹی سکس پیسہ اس کے ساتھ آپ کے ایک فینانشل کاست ٹیریف آیا تین روپے بیاسی پیسہ یہ ایڈا ٹیکس ہے جی ایش تی یہ باقی چیزیں ملا آگئی ہیں یہ ساری ملا گئے ایک بندہ ایک غریب آدمی پچاس یا اکاون روپے فی یونٹ کے حساب سے جب آپ اس کو بیل بھیجیں گے اور پھر آپ ساتھ میں کہیں کہ آئی ایم ایف کا ہمارے پر دباؤ ہے ریکاوری نہیں ہوئی بھائی اس کا گھر میں اس کا کھانا پکانا مشکل ہو گیا تو آپ ان سے بیلوں کی صورت میں اب تین سو روپے والا بیل اگر اس کے پاس آ جائے آٹھ نو یا دس ہزار روپے تو وہ کس طرح افورڈ کرے گا اس لیے جو سلیب بینیفیٹ گورنمنٹ نے ختم کیا ہے کہ سو یونٹ پر علیدہ تھا دو سو پر علیدہ ریڈ تھا تین سو پر علیدہ تھا سلیب نہیں غریب آدمی کو اس سے فائدہ ملتا تھا وہ جب ختم کیا اس کے بعد جب فلیڈ ریڈ ہو گیا تو یہ والی موسم گرمہ آپ ہمیشہ حسائی صاحب اور آپ مجھے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یہ رامہ سال جو اپریل میں اور میں جون آرہا ہے یہ بہت زیادہ بھاری گزرے گا اور حکومت پاکستان اگر یہ تمام ٹیکسز کے ساتھ بیلز وصول کرے گی تو یہ پچھلا میں جون میں جون میں جو اگست میں جو اتجاج ہوئے تھے جو ان کو بھول جائے گی لوگوں سے بیلوں کی ادایگیاں نہیں ہو پا رہے ہیں سوچ بھی نہیں سکتے دیکھیں اب مقررہ طریق گزر جاتی ہے لیسکو کی ریکووری جو ہے 40% 45% پر کھڑی ہوتی ہے پھر آپ ڈس کنیکشن کرتے ہیں زبردستی لوگوں سے پیسے بسوار کرتے ہیں اس طرح تھوڑی ہوتا ہے لیکن آپ بوام کہاں جائیں گے مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے سرکوں پہ آئیں گے صحیح کہ سپرا نے ایک بات تو یہ تیہ ہے کہ احتجاج کریں گے ایک گرمی ہوئی گی اس کے اوپر لوگوں کا مزاج گرم ہوگا اور اس پر یہ ہے کہ حکومت کمزور ہوگی بہت سے آتا ہے جو اس وقت سیاسی معاملات ہیں اس میں حکومت سروائیو نہیں کر پا لی ہے تو اس میں بجلی کا اضافہ اور یہ سمجھ سے بالا ہے سپرا کو شاید سمجھ ہوئی گی کہ جو بل انہوں نے مجھے نومبر میں دیا تھا اس کی فیول ایجسمنٹ چارجز میں اسے اپریل میں کیسے لے سکتے ہیں اور اس وقت آپ نے اس وقت کی فیول ایجسمنٹ چارجز کیوں نہیں ڈالی تھی ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ گورنمنٹ یہ بجلی کے معاملات کو کہاں پہ لے کے جانا چاہتی ہے رہے رہے کے یاد آ رہی ہیں چیزیں آپ کو نہیں بہت سارے معاملات ہیں مطلب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ فرنس آئل مہنگا ہے ایلن جی مہنگی ہے تو گورنمنٹ کہاں جائے کیا کرے لیکن یہ فیول ایجسمنٹ چارجز کے نام پر اس کو کوئی رٹ بھی نہیں کرتا ہے سپریم کورٹ میں جائے گی کیس اور ان کے پاس جائے کہ بھائی یہ کیا ظلم ہے کہ نومبر کے بل کا آپ فیول ایجسمنٹ چارجز مجھ سے ایپرا میں آکے لے رہے ہیں کیوں اور وہ بھی نیپرا نے ترخواست کی تھی کورنمنٹ سے اور اس پر یہ چیلیس پیسے لگائے گئے اصل میں یہ چیلیس پیسے ہینی کی اربو روپیا ہے اور یہ ان کی ہماری جیبوں میں سے نکلی ان کی کٹی میں جاتا ہے اور وہ کہاں جاتا ہے کون اس کو استعمال کرتا ہے پھر لوگ بجلی چوری نہ کریں تو کیا کریں آپ کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں میں اس میں لیسکو کے لوگ شامل اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ گھر میں آپ کا نمبر دیکھے جاتے ہیں کہ آپ اپنا میٹر جو ہے اس کو بند کروالیں ریورس کروالیں اس طرح کی چیزیں وہ کرتے ہیں آتے رہتے ہیں لیکن عوام جو ہے وہ بچاری بہت ہی پیسے رہے ہیں ایک تو مہنگائی بے پناہ مہنگائی رمضان عید اور اس پر ایسی خبریں کہ آپ کو جو آنے والا بل ہے وہ ابھی سے آپ کا دل درک آ رہا ہے اور آپ کو ڈرا رہا ہے یہ ڈرانا گورنمنٹ بند کرے بجلی کے معاملات کو جہاں تک ہو سکے اس کو ایسا سسٹم بنائیں جس میں غریب آدمی کو ریلیف ملے چلیں امیر لوگ جن کو آپ امیر لوگ کہتے ہیں اب تو وہ بھی امیر نہیں رہے ان میں بھی غربت دیکھنے میں آ رہی ہے اور بہت ساری میڈل کلاس فیملیز ختم ہوگی وہ لوگر میڈل کلاس میں چلی گئی اور جو امیر لوگ تھے وہ میڈل کلاس میں آنا شروع ہو گئی جن کے پاس ہم نئی گاری ہیں سپرہ سب دیکھتے تھے اب وہ نئی گاریوں میں نہیں آ رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گزارہ آ رہے ایر پر تو کاروں کی سیل ایسے بڑھتی تھی کہ ہمیں یاد ہے کہ جب ایر آتی تو نظر آتی تھی روڈز کے اوپر آپ کو پلائیڈ فور گائی آج کل نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب لوگوں کے بعد پیسہ نہیں ہے آہستہ 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 غربت کی لکیر سے نیچے افراد کی تداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور جن کو ہم امیر کہتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گئی تو یہ بڑا ظلم ہے بجلی کی قیمتیں کم نہیں ہونی چاہیے عوام بھی جو ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اب تیاری کرے میری بیگم بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ پنکھے کے بغیر بھی گزارا کرنا سیکھو گرمی تو میں سیکھنی چاہیے گرمی کیا ہوتا ہے یہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے بیل دینا ہے انہوں نے تو یہ بات کرنی ہے وہ ہماری بھابی ہیں وہ بیل ادا کرتی ہیں تو وہ تو سمجھائیں گی کہ آپ پنکھے پہ گزارا کریں یا کم چلیں جس نے ادا کرنا ہوتا ہے ایشو تو اسی کو آدھا ہے اس کو بات کرنے کا مقصد یہ ہے حاجی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جو امیر لوگ ہیں یا عمرہ ہیں ان کا کیا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ ابھی پچھلے سال جو اگست میں آپ تھوڑا سوچا لگی جی گائی صاحب جب اگست میں اتجاز ہوئے تم نے جھوڑ بولا روزہ میں میں نے تو بھی گل نہیں بولا تو میں کیوں بولوں گا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سفید پوشت اب کا وہ تو پس گیا نا اس کو تو آپ چھوڑ دیں امیر کی بات کریں میں دو دفعہ کوریج کے لیے گیا گلبرگ میں گلبرگ آپ کا چاچار کنال دو دو کنال پانچار کنال پوش علاقہ ہے اور پرانا پوش علاقہ ہے اگر وہاں کے لوگ فیول پرائس ایڈجسمنٹ یا بلوں کی صورت میں مرد و خواتین گاڑیوں سے اتر کر لائنوں میں علاقہ آپ نے بل ٹھیک کروائیں تو پھر آپ کا امیر تک پر طبقہ پستہ ہوئے نظر آئے گا آپ کے پروڈیوسر آئیشہ صاحب اگر پچھلے سال کی فورسیز دیکھیں تو اس میں کلیر نظر آتی ہیں چیزیں نظر آتی ہیں آپ غریب تو چھوڑ دیں نا سفید پوش طبقے سے بھی ہم نیچے چلے گئے ہیں وہ تنخواہ دار ایک طبقہ تھا جو گزر بسر کرتا مجھے بتائیں کہ ایک بندہ ہے اگر ایر کولر چلانا ہے اور باتی جوٹیلٹیز گھر میں استعمال کر رہا ہے تو اس کا چھے سے سات سو یونٹ اس کا چلنا ہے اور چھے سات سو یونٹ کا بلد اس کا اٹیس ہزار یا چالیس ہزار ہونا ہے اور اگر اس نے ایسی استعمال کر لیا ہے تو وہ تین سو یونٹ اور اوپر چلا جائے مجھے بتائیں کہ نو سو یا ہزار یونٹ کا بلد اس کو جب پچپن ہزار یا چھپن ہزار کے قریب آئے گا تو وہ کس طرح اس کو ادا کرے گا بس آگے تو یہ حالات آپ کو فیس بھی کرنے پڑنے ہیں ان کے لئے تیار بھی رہیں بجلی کم استعمال کریں اور کیا کہیں یہ حالات جو ہیں نہیں آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم استعمال کریں میں کہہ رہی ہوں لاسٹ ٹائم میں آپ کہہ رہی تھے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوٹ سیڈی ہونی چاہیے اس کی کیا وجہ ہے انہا جو ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کو بھی کم سکتے ہیں اب جب مجھے دوسرا راستہ ہے کوئی نظر نہیں آرہا دوسرا راستہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو اس کا راستہ ہے کہ گورنٹ اور پاکستان سب سیڈی دے وہ ممکن نہیں ہے آپ کا خزانے میں پیسے نہیں ہے وہ تو آپ چیز نکال دیں اس کے بعد ہم لوگوں پہ آدھیں اچھا راستہ یہ بجلی چوری کر رہے ہیں میں کہتا ہوں ٹھیک کر رہے ہیں نہیں بجلی چوری کیوں کر رہے ہیں نہ کیوں کس طرح کریں وہ بھی آپ کا کھا رہے ہیں وہ بھی آپ کا کھا رہے ہیں آپ کی لوٹ سکتے ہیں بجلی چوری جو ہونی ہے اس کے یونٹ جب بیلنس انہوں نے کرنا ہے لسکو نے اپنا ریکارڈ پورا رکھنا ہے اس نے سو یونٹ خریدا ہے سو یونٹ خریدا ہے وہ لیفٹ رائٹ انہوں نے اوور بیلڈ کر کے انہوں نے اپنا پورا کر رہے ہیں یہ بہت حال پر یہی ہے کہ آپ جتنی کم بجلی استعمال کر سکتے ہیں آپ کے لیے یہی فائدہ باندھ ہوگا کیونکہ آنے والے دنوں میں بجلی مزید مہنگی ہوگا میں نے آفیسز میں جو لوگ آتے ہیں اور لسکو آفیسز کی بات سنتے دیکھے ہیں انہوں نے کہا ہمیں اسے کیا کھا کھا ہے آپ کھا ہمیں بجلی استعمال کریں بس اس کے علاوہ زندگی میں کچھ سکون نہیں آنے والا ابھی ایک بریک ہوگی بریک کے بعد آپ کو جوئن کرتے ہیں ہماری ساتھ ہی لے گا مہنگی بجلی کے بعد کچھ مہنگی چینی کی بات کر لیتے ہیں مہنگی بجلی کا منتق کیا ہے وہ تو شاید سپراہ صاحب نے ہمیں سمجھا بھی دیا بتا بھی دیا اور ہم کائل بھی ہوگے کہ چلے ہم بجلی کم استعمال کر لیں گے اب چینی سمگلنگ بھی ہے چینی مہنگی بھی ہو رہی ہے چینی پہ سٹے چل رہے ہیں سب کو سارا پروسیجر پتا ہے کیا ہو رہے اب کیا چینی بھی کم استعمال کرنی ہے میرا خیال ہے نگران حکومت نے پہلی مرتبہ یہ پاکستان کی جب سے چینی محفیہ بنا ہے پہلی مرتبہ صحیح جگہ پر اور صحیح ٹائم پر ہاتھ ڈالا ہے اور وہ ہے سمگلی اگر آپ کے صوبے سے باہر چینی جا رہی ہے لیٹسے بلوچستان کی سرحد ہے تو وہاں سے آگے انٹرنیشنل بارڈرز آتی ہیں وہ بارڈرز جہاں سے سمگلنگ ہوتی ہے تو وہاں پر اگر روک لیا جائے یعنی پنجاب سے دوسرے صوبے میں چینی نہ جائے تو یہ چینی وافر ہے پھر جس کو صوبہ چاہے وہ دوسرے صوبے کو دینا چاہے تو چینی دے دے ان کے استعمال کے نہیں لیکن یہ سمگلنگ نہ صرف چینی کی روکنا ضروری ہے گندم کی روکنا بھی بہت ضروری ہے بلکل آپ نے صحیح کہا ابھی تو آپ نے ایک فیکٹری پر چاپا مارا تو آپ کو 23,000 بوری چینی کی مل گئی یہ بے شمار پنجاب میں ایسی فیکٹری ہوں گی دھرہ دھر چینی بنتی ہے اور یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر اس کے انسپیکٹرز اور اس کے ڈپٹی ڈریکٹرز اور ڈریکٹرز یہ سب ملے ہوتی ساتھ زیادی بات ہے اس نے بڑے لیول پر یہ کام کر یہ پہلی دفعہ ایک اچھا بندہ ملا ہے جس نے فوڈ ڈپارٹمنٹ پر یہ کام کیا ہے اس نے گرفتاریاں شروع کی اور چینی کے لوگوں کو پکرنا جو ہرڈرز ہیں ان کو پکرنا شروع کیا ہے اس سے پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ ورس اپ گروپس بنے ہوئے ہیں اس میں وہ چینی کا سٹا کلتے ہیں آپس میں ہی ریڈ براتے رہتے ہیں اور امام کو اس میں پیستے رہتے ہیں بلکل تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی جمعہ رات کو جب یہ پروگرم تھا تو میں نے یہ اپیل بھی کی تھی کہ نگران حکومت ٹھیک ہے فری اٹا باند رہی ہے ٹھیک ہے اور معاملات کو دیکھ رہی ہے سب سے بڑے ہورڈرز جو بیٹھے ہیں جو اس طرح کی ورس اپ کے اوپر سٹا بازی کرتے ہیں ان کو بھی پکڑا جائے اکبری منڈی میں بھی کاروائی کی جائے اور یہ اکبری منڈی صرف ایک مثال ہے شہر کی فوڈ یا ناج منڈی ہے یہ باقی شہروں میں بھی اسی طرح سے ہیں وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کن کن لوگوں کے رابطے میں ہیں اور کس طرح سے وہ چیزوں کو منپلیٹ کرتے ہیں کسی جگہ ہولڈن کرتے ہیں کسی جگہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ چیزوں کی قیمتیں اسی طرح بڑھتی رہیں گی یہ نگران حکومت نے جو سمنگلنگ والا معاملہ ہے اس کو اٹھا کر بڑا اچھا کیا ہے اور یہ اگر رک جائے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ افغانستان سے ایک چیز چلتی ہے لاہور میں آگے ہار روڈ پر پکڑی جاتی ہے وہ اس کے ترمیان میں کتنے چیک پوسٹ آئی ہوں گی ناکی آئی ہوں گے وہاں کہیں نہیں پکڑی جاتی آپ نے ایک سر خبریں دیکھیں گی کہ سمنگلنگ شدہ کپڑا پکڑا گیا وہ بھئی سمنگلنگ شدہ کپڑا لاہور میں آگے کیسے پکڑا گیا اس کو پکڑا جانا چاہیے تھا جہاں سے یہ انٹر ہوا تھا ہر جگہ پر تو سہولتکار ہیں ہر جگہ پر تو لوگوں کے پیسے لگے ہیں ہم اگر شوہر میں چاہیں گے تو میرا خیال ہے سکولتکار بھی ذرا سہا پیچھے ہٹیں گے صحیح بات ہے تو پھر وہ سمنگلرز جو ہیں وہ پکڑے بھی جائیں گے بارڈر بہت لمبا ہے افغانستان کے ساتھ بلکل ایسے ہی ہے اتنے لمبے بارڈر پر ٹھیک ہے سکورٹی فورسز کس جگہ پر ہیں کس جگہ پر نہیں ہے لیکن جو سوبوں کے اندر بارڈرز ہیں مثلا خیبر پکٹون خاص سے پنجاب میں داخل ہونے کے لیے بھی تو بارڈر ہے نا ایک اٹھا کے پول بریج ہے نا اس طرف سے اس طرف آنا ہے وہاں سے تو کیسے اندر چیزیں آ جاتے ہیں بلکل بلکل میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ساری ذمہ داری سردوں پر حفاظت کرنے والوں کی ہے جو یہ سردے ہیں جو سوبوں کے درمیان میں ہیں وہاں سے وہ چیز نکل کے لاہور تک کیسے پہنچ جاتی ہے یہ تو چیزیں دیکھنے ہیں اچھا جی یوٹیلیٹی سٹور کا رکھ کر لیتے ہیں آٹے کی فراہمی میں تاتل ہے خریداروں کو مشکلات کا سامنا ہے یوٹیلیٹی سٹور سے شاید سے پرسا اب یہ خبر ہے کیا کہیں گے درجنوں یوٹیلیٹی سٹور پر کریانا دکانوں پر سستی آٹے کا نام و نشان ہی نہیں ہے کیا اب اگر سست آٹا مل رہا ہے ریلیف عوام کو میں فری آٹا مل رہا ہے تو باقی جوگوں پر کمپرومائز اسی طرح سے رہے گا دیکھیں فری آٹا مل رہا ہے وہ تو بڑا اچھا پروجیکٹ ہے اس کو آپ چھوڑ دیں اگر دکانوں پر نہیں مل رہا تو پھر شور بھی تو نہیں ہے آپ کو وہ بھی تو دیکھنا ہے اگر جس طرح یہ خبر ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور کا احام عاملہ صرف اٹھا لیں وفاقی گورمنٹ اس کو دیکھتی ہے کیا ہے کہ سب سیڈی کی بنیاد پر سستی اشیاء ضروری آپ کو وہاں ملتی ہیں قیمتیں قدرے کم ہیں وہاں پر بہت سارے ایسے یوٹیلیٹی سٹور ہیں کہ آپ صبح بچوں کو سکول چھوڑنے جائیں تو کھلنے سے پہلے آپ کو مرد و خواتین کی لائنیں وہاں نظر آتی ہیں صرف کیا وجہ ہے کہ قیمتیں کام ہونے کی بنیاد پر لوگ چاہتے ہیں کہ سستی چیز مل جائے اور وفاقی حکومت اس پر اربوں روپے کی سب سیڈی دے رہی ہوتی ہے اور رمضان سے قبل اس کو اناؤنس بھی کیا جاتے ہیں لیکن وہ سب سیڈی اس وقت تک کار آمند ثابت نہیں ہوتی جب تک چیزیں ہی نہ موجود ہوں آپ کے یوٹیلٹی سٹورز پہ ہر چیز ختم ہو تو پھر آپ کی سب سیڈی کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ آٹے کی بات کر لیتے ہیں آٹے کی قیمت اب آگے بھی بڑھنی ہے اس میں کوئی دوسری راہ نہیں ہے پنجاب گورنمنٹ نے دو ہزار دو سو سے امدادی قیمت کو اٹھا کر تین ہزار نو سو کر دیا ہے تین ہزار نو سو پہ جب گورنمنٹ آف پنجاب اس کو خریدے گی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آٹے کی قیمت کم ہوگی نہیں بہت زیادہ بڑھے گی اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل سٹورز پر موجود نہیں ہے فلان جگہ پہ موجود نہیں ہے اگر آٹا موجود نہیں ہے تو پھر شہر میں شور کیوں نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا جو پھر فری آٹا جو ہے وہ سپلائی اس کی اس طرح ہے کہ وہ گھروں تک پہنچ رہا ہے آٹا تو استعمال ہونا ہے روٹی تو پکنی ہے ہر گھر میں تو یوٹیلٹی سٹور کی سطح پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو وفاقی گورنمنٹ ہے انہوں نے جو سبسیڈی کی بنیاد پر آٹا سستہ دینا تھا آشیاء ضروریت دینی تھی ان میں وہ دینے میں ناکام ٹھہری ہیں لیکن ہم دوسری طرف اگر آ جائیں کہ شہر کے دیگر جنرل سٹورز پر آٹا موجود نہیں ہے وہ میرے خیال میں ممکن نہیں ہوگا وہ کہیں نہ کہ ہاں کیمہ زیادہ ہوگی اب پتہ نہیں رمضان کے بعد کیا ہوگا مجھے نہیں پتا میرے بھائی یہ چینی کا آٹے کا آئل کی صورتحال رمضان کے بعد میرا خیال ہے کہ قیمتیں کم ہوئی گندم کی کٹائی شروع ہو گئی گندم جب مارکٹ میں آتی ہے تو چیزیں کم ہوتی ہیں یہ جو فری آٹا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب اس وقت لوگ مہنگی چیزیں بیچ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں جو اوڈرز ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اس میں کچھ کمی آئے گی اس سے ہی کام ہوئے گی اگر گندم مارکٹ میں مجود ہوئے گی اور گورنمنٹ اس کو تینزار نو سو روپے میں خرید رہی ہوئے گی تو تینزار نو سو روپے کیا ہی عساب سے ہمیں آٹا مہنگا ملے گا یہ جو ہورڈرز کی وجہ سے آٹا مہنگا ملتا ہے یا جو میل آنرز ہیں جو ان کی آٹے کے ملے ہیں وہ اگر مہنگا بیچتے ہیں اس میں کچھ کمی آئے گی گندم آنے سے یہ فرق پڑتا ہے گننے کا جب سیزن آتا ہے کرشنگ کا سیزن آتا ہے چینی بھی فرق پڑتا ہے عید کے بعد شاید ہمیں امید ہے چلی ایک ہو جائے گا سپرا صاحب بھی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ دو ہزار پر والے ریڈ پر تو آٹا نہیں ملے گا آٹا تو نیچرل ہی مہنگا ہوگا لیکن ہمیں امید تو رکھ لی چاہیے کہ بہتر کو چاہیے کہ یہ فیر پرائس شعب بنائے مجھ سے نہیں دال خرید دی جاری پانچ سو روپے کلو میں جو ماش کی دال ہے چھ سو روپے میں نہیں خرید دی جاری سوہ بندے پہ ہے تو لیبر ڈپارمنٹ کا بڑا ہی اچھا اقدام ہے کہ فیکٹری آنرز اور جو دفاتر کے مالکان ہیں اگر وہ اس سے کماتے ہیں تو ان کو فیر پرائس شعب بنانی چاہیے اپنے ملازمین کے لیے جن کے بعد سوہ ملازم ہیں وہ ایک فیر پرائس شعب بنائے جہاں سے وہ اپنے روزمرہ کی اشیاء سستے داموں لے سکے یعنی آپ فیکٹری مالک جو ہے وہ اس کو منڈی سے اٹھائے کٹھا اس فرے سے فیر پرائس شعب پر رکھے اور مزدوروں کو وہ سولت دے تاکہ ان کو محلے سے یہاں فیکٹریوں میں مزدور کو اس کی محنت کے مطابق تنخواہی دلا دی جائے تو میرے خال سے وہی بہت بڑی بات ہے اچھا یہ صرف فیکٹریوں میں وہ معاملہ نہیں باقی جگہ پر بھی ایسی ہے محنت کے مطابق لوگوں کو تنخواہی نہیں ملتی وہ محنت اس لیے کہا ہے کہ یہ صرف فیکٹریوں تک محدود نہ کریں ان کو دفاتر تک بھی لے جائے یہ میڈیا ہوسٹ تک بھی لے جائے سب تک لے جائے جہاں سوہ سے اوپر ملازم ہیں وہاں پہ فیر پرائس شعب اور سستی چیزیں ملیں اور جو وہاں پہ کام کرنے والے ہیں ان کو کم از کم کچھ تو سہولت ملے گی کچھ سہولت ملے اچھا اقدام ہے یہ لازمی ہونا چاہیے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد جوائن کرنے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ویلکم بیک ونس اگین آ رہے ہیں جی ہم اگلی قبر کی طرف اور اچھا اقدام اٹھایا جا رہا ہے تین سو باسٹٹ بیٹس کے امرجنسی بنے گی سرویسیز ہاسپٹل ٹراما سینٹر کا پلان تیار کیا گیا ہے آمیر بھائی کتنا ضروری ہے کیا بہتری آئے گی آپ مسکر آ رہے ہیں مجھے تو اچھی خبر نہیں نہیں مسکر آ رہے ہیں دیکھیں ہر خبر وہ جس میں مجھے امیدیں دلائی جاری تنقید کرنا پڑے وہ مجھے دیے دی جاتی ہے تنقید کر لیں تنقید تو ہے ٹراما سینٹرز بنتے ہیں ایکسیڈنٹس کے لیے اور بڑے حادثات کے لیے پوری دنیا میں بنتے ہیں اور یہ بنتے ہیں جو آپ کی مین ہائی ویز ہیں ان کے قریب اس سے دو فائدے ہوتے ہیں دونوں شہروں یعنی دو تین شہروں کا جہاں جنگشن ہے وہاں پر اگر ٹراما سینٹرز بنیں تو وہ فائدے میں رہے گا لیٹس اے اگر ہم فروزپور روڈ پر بناتے ہیں تو کسور کو بھی فائدہ ہوئے گا اللہور کو بھی فائدہ ہوگا کارا کو بھی فائدہ ہوئے گا اس طرح اگر ہم جی ٹی روڈ کی طرف بناتے ہیں جیل روڈ کے مین کے اوپر جہاں پر آج بھی آپ چلے جائیں تو راشت ختم نہیں ہوتا ٹرائفکس سیکنل نہ ہونے کے باوجود لمبی لائنیں لکھتی ہیں ہم روزانہ شام کو جب منٹل ہسپیلل جاتے ہیں سپرز آپ بھی جانتے ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے جانا وہی پر آپ سرویسیز ہسپیلل کے اندر ہی ساری چیزیں بنائے جا رہے ہیں میں اسی چیزوں کے تخلاف ہوں میں کہتا ہوں یار آپ ایک ہسپیل نیا بنا دے کوئی اور جگہ پہ آپ تین سو بانوی دوستوں کا پہلے اس پہ امرجنسی ہے اس کو تین سو بانوی پہ لے جانے کی بجائے آپ ایک سو بانوی کا ہسپیٹل کہیں اور بنا دیں جو کسور کے نزدیک ہو کسور سے بندہ چلتا ہے ہاتھ سے کشکار ہو کے تو وہ لہرات ہے ایک ترکار ہوں گے ایک ٹراما سینٹر تو بن جائے گا وہ جو ہسپیٹل کے آپ بات کر رہے ہیں وہ نہیں بن دے گا یہاں پہ صرف ٹراما سینٹر تو نہیں ہے یہاں پہ تو بیشمار چیزیں لکھیں گے کوئی نیا بلاگ بنایا جائے گا جس میں ایک امرجنسی بلاگ ہے ٹراما سینٹر لیدا ہے پھر اس میں اور چیزیں بھی ہوئیں گی ٹراما کنال کا رکبہ بھی ہے ساری سرکار یہاں ہسپیٹل ہے ہاں جو بان رہا ہے اس کو تو بننے دیں اس کو بلکم کیے جو بان رہا ہے میں تو بھی رہا ہے کہ وہ تو دیں گے ہاں ہوں کہ آپ نئے ہسپیٹل بھی بنائیں گے نہیں بننے جائیں لیکن جو بان رہا ہے اس کو تو بننے دیں اب ایک ہی جگہ پہ آپ جمع کرتے جلے جائیں گے چیزوں کو آپ مجھے اس کی لوجک آپ ٹراما سینٹر کی لوجک بتا دیں جیل لوڈ پہ بنانے کی ہسپیٹلز ہیں لیکٹ رائیڈ میں آپ کا میڈ ڈیش شہر کا شہر کے میڈ میں شہر کی شروع میں بنتے ہیں ٹراما سینٹرز بھائی جہاں آساد میڈ شہروں میں بنتے ہیں ایسے ہاں غلط جسی ہے میرے ساب سے غلط جسی ہے لیکن دیکھیں میں اس پہ کھل کے کہتا ہوں آپ نے ہسپیٹالوں کے حالات دیکھیں ایمرجنسی کے حالات دیکھیں میں روئی تو کہتا ہوں کہ ایمرجنسی کے حالات اسی لئے خراب ہیں کہ وہ رشت زیادہ ہے بچے میں تو اس سے رشت میں لیتے ہیں نہیں آئے گی پورے پنجاب میں ایک جنرل ہسپیٹل ہے آپ کے دماغ کے ایسے ہی ہے پورے پنجاب سے وہاں پہ لوگ آتے ہیں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں بالکل آتے ہیں تو اگر دوسرے شہروں میں بھی اس طرح کے جو جیسے آپ لیٹ سے پی آئی سی پی آئی سی کے جیسے ہم ہمیشہ محل دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یار وزیر آباد میں بن رہا تھا ملتان میں تھا اس کو ملتان والا خیر اپریٹیو ہو گیا باقی جو میں جو بن رہے تھے وگر وہ بن جاتے تو وہاں کے لوگوں کو دل کے پیشنٹس کو لہور نہ آنا پڑتا جو لہور کے پیشنٹس ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے ڈاکٹر کے باس ٹائم بھی ہوتا ان کا مزاج بھی ٹھیک رہتا لوگوں کو سہیتی سولتے ہیں چیزوں کو پھلانا سکھیں چیزوں کو بنانا سکھیں چیزوں کے اندر چیزیں شامل کرتے چلے جائیں کہ اس میں اب یہ بھی بنا دیں اب اس میں یہ بھی بنا دیں یہ بھی بنا دیں کپیسٹری ہے ایک جگہ کی یعنی آپ کا کہنا ہے رش پھر ایک ہی جگہ پہ رہے گا رہے گا تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو چیزوں کو پھلا کر بنانا چاہیے میں اس مکتے بھی کام کروں ہم امید کرتے ہیں چلے کچھ بہتر ہو جائے چاہے وہ اسی صورت میں ہو رہا ہے چاہے آمیر بھائی بھائی سیجیشن تو بہت اچھی ہے لیکن نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے کہ چلے یہی پھی ہو جائے شاید سپرہ سوائے میرے پاس وقت کم ہے گریٹر اقبال پاک کا عرجانہ پی ٹی آئی سے لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیسے دیکھیں اس فیصلے کو دیکھیں وہ انہوں نے خراب کر دیا وہ تو ایک مہدوان نفسر ہے یہ پہلے آپ سے کچھ ریٹرن فارم میں نہیں لکھو آیا جاتا جب پرمیشن دی جاتی ہے وہ تو ایک بڑا کتنے بہت سارے نکات تھے جس کے تحت پرمیشن میری تھی اور ڈی سی صاحبہ نے دی تھی لیکن الٹی میٹری جہاں پر جلسہ ہوگا لوگ آئیں گے رش ہوگا جہاں پر پبلک پلیس پر جسی کلی جو اگریشن ہے نا پی ٹی آئی کا وہ خراب کرتے ہیں وہ سیاست کریں تو وہ تو آپ چلیں ٹھیک ہے جمہوری روایات کو مدر نظر آکے اس طرف تو آئیں تو وہ تو ٹھیک ہے اگر سرکاری املاک کو دیکھیں آپ ہم پودوں کی بات کر رہے ہیں گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں یہ سرکاری گاڑیوں کو جلا دیا گیا سرکاری رکارڈ کو جلا دیا گیا وہ دے دیں گے اب اس کا بہترین حل بھی ہے کہ آپ منارہ پاکستان پہلے دو فبندی لگائیں چاہے وہ پی ٹی آئی ہے نوم لی گئے جماعت اسلامی ہے ناجل قرآن ہے کوئی بھی ہے اس کی وہاں پہ کوئی جلسہ جلسہ گا نہیں ہے یہ ایک منومنٹ ہے ایک یادگار ہے اس پاتھ پہ بھی غور کیا جا رہا تھا کہ جلسے جلوسوں کے لیے ناصر باگ کو مقتصد کر دیا ہے ناصر باگ بھی بہت چھوٹا ہے جگہ ہے آپ کو یہ رائیوینڈ روڈ پہ پورا ایک سٹیڈیم بنانا چاہیے صرف جلسہ گا بنانا چاہیے جس کا نام ہی جلسہ گا ہو جائے کسی زمانے میں موچی گیٹ تھا جلسہ گا موجود تھی اس پہ سٹیج بھی بنا ہوا تھا وہاں پہ آتے تھے لوگ اپنی تقریر کرتے ہیں لیکن وہ اندرون شہر اس وقت تھا اب آپ کو رائیوینڈ روڈ پہ بے شمار جگہ ہے جہاں پہ تبلیغی اتنا بڑا ہو سکتا ہے تو وہاں پہ ایک جلسہ گا بنانا گورنمنٹ کے لئے کیا کام ہے تمام سیاسی جماعتیں تمام ایسے جو ادارے ہیں جو جلسے کرتے ہیں ان سے کہیں کہ جناب یہ آپ کے لئے جلسہ گا موجود ہے اب آپ کو شہر کے اندر جلسہ گا میں نہیں آنے دیا جائے گا وہاں پکے فرش بنا دیں وہاں پہ اردگرد اس کے درخت لگانے درخت لگا دیں اس کے فاضح کی احضار اور پارکنگز بنا دیں گورنمنٹ کو اس پر کام کرنا چاہیے جلسہ گا آپ پرپر ایک انجینئر جلسہ گا بنا دیں نہیں تو اس پر پیسے رکھ لیں وقت ہمارے پاس کم ہے شاید سالہ سالہ مازرت وقت ہمیں بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے ناظرین بریک اور ہیڈ لائنز کے بعد آتے ہیں پروگرام میں ہم یہاں پہ کچھ بات کریں گے سوشل میڈیا کی اہمیت کیا ہے آج کے دور میں اور اس جدید دور میں سوشل میڈیا کی اہمیت سے انکار تو بلکل نہیں کیا جا سکتا اچھا جی اب ہم نے اس کو اچھا بھی بنانا ہے برا بھی بنانا ہے سوشل میڈیا کا استعمال جو اچھا کرتے ہیں اصل میں ہمارے وہی ہیروز ہیں سوشل میڈیا آج کے اس ترقی آفتہ دور میں گھر بیٹے آپ کے کتنے مسائل حل کر رہے ہیں یہ آپ کی سوچ سے بھی آگے ہے آپ جی ہم نے اس کو بہترین استعمال کر کے اپنے لئے بہتر کیسے بنانا ہے یہ ہم نے سوچنا ہے ہم ہمیشہ سے یہ سوچتے ہیں کہ کچھ اچھا کرنا ہے وہ لوگ جو کہ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں وہ گھر بیٹے سوشل میڈیا کے استعمال سے کچھ مصبت تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے استعمال سے آپ گھر میں بیٹے کوئی بھی اپنی مشکل جو ہے اس کو آسان کر سکتے ہیں بچوں کی تعلیم کی بات ہو سوشل میڈیا سے آپ اس تعلیم کے بارے میں بہت ساری انٹرومیشن سیکنڈز میں حاصل کر سکتے ہیں ٹرافک کی روانی کے بارے میں اگر جاننا ہوں گھر بیٹے آپ پتہ کر سکتے ہیں آپ دوسرے شہر سے جا رہے ہیں کسی اور شہر میں سو آپ نے وہاں پر فود پوائنٹس کا اگر اندازہ لگانا ہے تو سوشل میڈیا آپ کی یہ بھی مشکلہ آسان کر دیتا ہے پھر ایسے گروپس ہیں جو گھر بیٹے آپ کو بہت زبدست مشوری دے دیتے ہیں میکنکس آویلیبل ہیں جو کہ آپ کی مشکلہ آسان کر دیتے ہیں پھر ایسے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی کوئی چیز کھو گئی ہے سوشل میڈیا پہ آپ کو یہ بھی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کھوئی ہوئی چیز کیسے اور کہاں سے مل جائے گی یہ سب چیزیں سوشل میڈیا آپ کے لیے آسان بنا رہا ہے depend کرتا ہے آپ اس کا استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں اصل ہیرو کون ہیں جن سے ہم انسپائر ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا کا مصبت استعمال کرتے ہیں اور ان سب سے ہمیں لیسن لینا چاہیے بری چیزوں سے دور رہنا چاہیے اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں جی یو فون 4G کی سوشل میڈیا ہیرو آفر جو کہ بہت زبردست ہے سوشل میڈیا استعمال کرنے کا آپ کو زبردست طریقہ بھی بتاتی ہے اور اس کے علاوہ سوشل ہیرو آفر اسی مقصد کے لیے لانچ کی گئی ہے کہ آپ سوسائیٹی میں کچھ پوزیٹیو چینج لے کے آ سکیں اور اگر آپ اس پوزیٹیو چینج کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ابھی آپ سوشل میڈیا آفر لگائیں اس کے لیے اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ کو جی ہیش ٹرپل فور زیرو سٹارٹ ڈائل کر کے صرف دو سو بیس روپے میں اس کو حاصل کرنا ہے اور اس میں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے جی بھی آپ کو ڈیٹا ملے گا تو جی پورا مہینہ آپ آرام سے گزار سکیں گے بارہ جی بھی ڈیٹے کے ساتھ تو ابھی آپ سوشل میڈیا کی یہ زبردست سوشل ہیرو آفر لگائیں اور فائدہ اٹھائیں سوشل میڈیا کے اس زبردست چانس سے سو آگے بڑھیں گے اور باہر کا موسم کیسا ہے ہم نے یہ جاننا ہے آنے والے دنوں میں کیا پیشکوئی کی جاری ہے گرمی کی شدت اب بڑھ رہی ہے سو مائدہ ہمیں جوائن کر رہی ہے جی مائدہ بتائیے گا کیا اپ ڈیٹس ہیں ویدر کی شہریں لاہور کے موسم کی اگر بات کی جائے تو اس ٹائم شہر کا موسم اس میں انتہائی گرمی کی شدت محسوس کی جاری ہے جیسے دن گزرتے جارے ہیں اسی طرح گرمی کی شدت میں بھی اچھا حاصل جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اس ٹائم دھوپ جو ہے وہ پل اپنے جوون پہ ہے اور شہریوں کو اچھا حاصل پریشان کرتی بھی بھی دکھائی دے رہی ہے شہری جو ہے اس دھوپ کی شدت کی وجہ سے اچھا حاصل پریشان جو ہے وہ ہو رہے ہیں اس ٹائم دھوپ جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ اس میں کھڑا ہونا محال ہے لیکن ہم لوگ بھی جو ہے وہ ایک سایہ دار جگہ دیکھ کر کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں سے گزرے وہ سایہ دار جگہ ہو کیونکہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے اچھا حاصل گرمی محسوس ہو رہی ہے پیاس لگنا شروع ہو جاتی آپ کو اور حاصل طور پر کیونکہ روزیں چل رہے ہیں تو شہریوں کے لیے ماہرین کی جانب سے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر بھی جاری کی گئی ہے کہ باہر نکلتے وقت اپنے سر کو جو ہے وہ کور کر کے نکلیں مکمل کپڑے سے جو ہے وہ دھام کر نکلیں گراسز کا استعمال لازمی کریں اور اس ٹائم اگر کرنٹ ایمپریچر کی بات کی جائے تو اٹھائی سو انتیس ڈگری سینٹی گریٹ کے درمیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا جارہ ہے لیکن اوورال سارا دن میں اٹھتیس ڈگریٹ تک جو ہے وہ جانی کے امکانات ظاہر کیے گئے شہر میں ہلکی ہلکی ہوا ہے تو چل رہی ہے لیکن ان ہواوں میں بھی گرمی کی شدت اچھی حاصل محسوس کی جاری ہے بارشوں کے اگر بات کی جائے تو آنے والے ہفتے میں جو ہے وہ بارشوں کے کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے گئے جس کے باعث شہر میں اسی طرح سے گرمی کی شدت برقرار رہے گی ٹھیک ہے تینکیو سو مچ مائدہ آپ نے ہمیں موسم کے بارے میں بتایا ابھی ہم چلیں گے بریک کے طرف بریک کے بعد ہمارے مہمان ہمیں جوئن کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہے شوڈیو میں آپ کو ایک بار خرید پھر سے خوش آمدید کہیں گے آج کا ہمارا ٹاپک کچھ اہم بھی ہے اور کچھ انفرمیشن بھی ہم نے آپ تک پہنچانی ہے انسانی جسم میں خون کی اہمیت کیا ہے ہم سب ہی لوگ جانتے ہیں جاننے کے باوجود ہم لوگ کہیں نہ کہیں چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں اپنی ڈائٹ کا اس طرح سے خیال نہیں رکھتے اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ آیا آپ کہیں خون کی کمی کا شکار تو نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ فلان شخص خون کی کمی کا شکار ہے اگر اس کو فلان فلان سمٹمز ہیں تو اس کو اپنے ڈاکٹر سے ریجوع کرنا ہے خون کی کمی کا شکار جو لوگ ہیں ان کے کیا کیا سمٹمز ہوتے ہیں پھر ان کو علاج کیا ریفر کیا جاتا ہے ڈائٹ کا اس میں کیا رول ہوتا ہے یہ سب چیزیں ہم ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہمیں جوائن کرنے والے ہیں میں تعرف کرانا چاہوں گی جی ڈاکٹر آصفہ محبوب ملک نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ آنکالوجس پی ہیں ہمٹالوجس پی ہیں ڈاکٹرز ہاسپیٹل جوہر ٹاؤن میں اپنے فرائصر انجام دیتی ہیں مہینہ بیگ ہے ماہرِ غزائیات جو کہ اکثر ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اور غزاز سے ہم خون کی کمی کو کیسے دور کر سکتے ہیں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے سب سے پہلے اپنے مہمانوں کو ویلکم کریں گے اسلام علیکم ویلکم اسلام تھانکیو سو مچ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹرز ہیبا میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی بہت سارے لوگ خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں اور انہیں پتا بھی نہیں ہوتا کچھ سمٹم سب سے پہلے ہمیں بتا دیں کیا ہے خون کی کمی کو جسے ہم انیمیا کہتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں اس کی جیسے بلڈ میں جو ہیموگلوبین کا لیول ہوتا ہے وہ ایک نارمل ایڈلٹ کے اندر بارہ سے پندرہ میلیگرام پر ڈیسی لیٹر ہوتا ہے اگر یہ کم ہو جاتا ہے جیسے گیارہ سے نیچے جب ڈراب ہونا شروع ہوتا ہے اگر یہ دس ہو جائے نو ہو جائے آٹھ ہو جائے تو یہ سویر انیمیا کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے تو اس سلسلے میں آپ کو سب سے پہلے فٹیگ، تھکن وہ رہتی ہے پھر آپ کو تھوڑا سی اگزرشن آپ نے جیسے کی تو اس میں شورٹنس آف بریتھ محسوس ہونی شروع ہو جائے گی آپ کام کر رہے ہیں تو آپ جلدی تھک جائیں گے اگر بچے ہیں جیسے گروئنگ ایج کے ہیں تو ان کی گروتھ کے اندر فرق آنا شروع ہو سکتا ہے ایلڈرلی کے اندر ان کی بھی یہی سمٹمز ہیں تھکن، شورٹنس آف بریتھ، لیتھارجی ایون کچھ کیسز میں ایسے جو ہریڈیٹری انیمیاز دیکھے گئے ہیں جیسے تھلسیمیا بھی ہے اس میں تو آپ کے جو برین فنکشن ہے اس میں بھی سائیکیٹرک علنیسز بھی جو ہیں چڑھا پان ہو گیا آپ کی تھنکنگ جو ہے وہ کلیر نہیں ہے وہ سمٹمز بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتا دیجئے گا یہ سمٹمز آپ نے بتا دیئے ہم نے اب اس کے لیے کیئر کیا کرنی ہے کس طرح اس کی کمی کو دور کرنا ہے ہر ایج گروپ کے لیے کیا آپ ریکمنٹ کرنا چاہیے سب سے پہلے تو اس کی جو ہیں بڑے سمپل ٹیسٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سی بی سی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ جس کے اندر آپ کا ہیمو گلوبن لیول اس کے ساتھ پھر ہیمیٹوکریٹ اور پھر دو چار اور انڈیسز ہوتے ہیں جو پتا چل جاتے ہیں کہ آیا آپ خون کی کمی کا شکار ہیں بھی ہیں یا نہیں یہ ایک سکریننگ ٹیسٹ ہے جو آپ کا جی پی ہوتا ہے جنرل فیزیشن ہے وہ آپ کا جو ہے بچوں میں جب گروئنگ ایج ہوتی ہے تو ہر سال آپ کا جو ہے یہ ایک فیزیکل اگزامینیشن اور بلڈ ٹیسٹ ہونے چاہیے اگر اس میں آپ کو کمی آ جاتی ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ ایک نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے یا کوئی ہریڈیٹری جو ہے وہ چل رہی ہے نیوٹریشن میں جو ہے سب سے زیادہ جو کومن ہے وہ آئرین ڈیفیشنسی آنیمیا ہے جو گروئنگ ایج کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی غزہ کے اندر آئرین جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے بڑوں کے اندر جو ہے اڈالٹس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ چونکہ آپ چائے کا استعمال بہت کرتے ہیں چائے جو ہوتی ہے وہ بلوک کرتی ہے آئرین کی ابزورپشن کو دوسرا اگن آپ کی نیوٹریشن اگر ٹھیک نہیں ہے تو آئرین کی کمی ہو سکتی ہے فیمیلز کے اندر جو منسٹرل سائیکلز ہوتے ہیں اس کے اندر بلڈ لوس آپ کا ہر مہینے جو ہو رہا ہے اس میں آپ کا بلڈ اگر لوس زیادہ ہو رہا ہے اور آپ کی غزہ میں آئرین اتنی مقدار میں نہیں آ رہی ہے تو آپ ڈیفیشنسی کا شکار ہو سکتے ہیں جو ایلڈرلی ہیں ان کے اندر ایک اور وجہ جو ہوتی ہے وہ وائٹیمنز کی کمی جس میں وائٹیمن بی ٹویلو ہے یا فولک ایسیڈ ہے اس کے ابزورپشن جو ہے وہ وقت کے ساتھ سا جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے تو ان کے اندر جو ہے وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اوریلی آپ اگر لے رہے ہیں تو ابزورپشن پھر بھی نہیں ہو رہی اس میں پھر انجیکٹیبل جو ہے ہم وائٹیمنز کے انجیکشنز جو ہے وہ پریسرائب کرتے ہیں صحیح مہینہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کون سی غزہ ایسی ہے جو کون کی کمی کو دھوڑ کر سکتی ہے اور ہمیں اپنی ہر صورت ڈائیٹ کا ہلسائنگ چیزوں کو بنا لیں اچھا انہا سب سے پہلے تو یہ کہ جس طرح ایج ریکوائرمنٹ کے بھی میڈم بھی بات کرنی تھی کہ ہر ایج ریکوائرمنٹ کے لیے جس طرح نیوٹریشنل سوسائٹی ہوتی ہے انہوں نے ایک سیٹن نمبر بتایا ہوتا ہے جیسے بچوں کو اتنی آئرن پر ڈے چاہیے ہی چاہلے پھر ایڈرل گرلز میں پرگننسی میں اس سب میں کیونکہ جس طرح آئرن کی ریکوائرمنٹ بڑھتی جاتی ہے وہ ہم نے پر ڈے میں پوری کرنی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی آئرن کے ہوتے ہیں اس طرح بھی انہوں نے بات کی کہ چائے نہیں ساتھ پی نہیں کچھ چیزیں آئرن کی ایبزورپشن روک رہی ہوتی ہیں کچھ بڑھا رہی ہوتی ہیں تو اس طرح کر کے یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس اور آپ کو اپنا یہ پتا ہونا چاہیے کہ کتنا دن میں چاہیے تو اس کے علاوہ پھر دونوں سورسز ہیں اس طرح اگر آئرن کی بات کریں تو اس کے ٹو ٹائپ کے سورسز ہیں ایک اینیمل سورسز ہے ایک پلانٹ ہے زیادہ ایبزورپشن اینیمل سورسز کی ہوتی ہے جو بھی آپ چکن، متن، کیمہ کسی فارم میں لے رہی ہوتے ہیں اورگن میٹ سب سے اچھا سورس ہے کیونکہ اس میں سٹور ہوتی ہے نا آئرن تو وہ آپ ویکلی، منتھلی، جیسے ساب سے آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ لیتے ہیں پھر پلانٹ سورسز میں جو گرین لیفز ویجیٹیبلز ہیں وہ آئرن کا اچھا سورس ہوتی ہیں ان کی ایبزورپشن اچھی نہیں ہوتی اس کے ساتھ ہمیں وائٹمن سی ایڈ کرنا پتا ہے جو کہ شروٹ ویجیٹیبلز سے مل جاتا ہے جو ان کی ایبزورپشن اچھی کرے اور کچھ ذہن میں چیزیں رکھنی چاہیے جو اس کو ایبزورپ نہیں ہونے دیتی لیسے ٹی میں ٹیننز ہے وہ ایبزورپ نہیں ہونے دیتے پھر آپ نے کلشم اور آئرن ہی کٹھیں نہیں لینا اس طرح کچھ ڈوز اور ڈونٹ ہیں جس کے ساتھ ہم ان کی ڈائٹ تھیرپی کرتے ہیں صحیح یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ایک مہرے گزائیات بتا رہی ہیں آپ نے ان چیزوں کا خیال لگنا ہے ہمارے ہاں ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں بلڈ پرچر کے مریض بھی ہیں شوگر کے پیشنٹ بھی ہیں اگر وہ کون کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں تو کیا نقصان ہیں ان کو کتنا الیرٹ ہوئے ہیں جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے ہماری انسٹرکشن ہوتی ہے کہ ہیمو گلوبین ایک اپٹیمم لیول تک رکھا جائیں یو ایسے میں زیادہ تر جو میرے پاس پیشنٹس ہوتے ہیں کیونکہ میں ہیمیٹولوجسٹ ہوں تو وہ ہمیں ایک اٹ آف لیول ٹین کا رکھا ہوا ہے ٹین میلی گرامز پر ڈیسی لیٹر اسے کم نہ ڈراب کریں کیونکہ پھر ہارٹ کے اوپر سٹرین پڑھنا شروع ہو جاتا ہے انیمیا کا نا ہارٹ کو زیادہ پامپ کرنا پڑتا ہے زیادہ ایفرٹ لگانی پڑتی ہے تو اسے اگر کورنی آٹری ڈیزیز ہے تو وہ ورسن ہو سکتی ہے تو اس میں ہم وجہ دیکھیں اگر بلڈ بنا ہی نہیں رہا ہے بون میرو جیسے کچھ کنڈیشنز ہیں بون میرو کی مائلو ڈسپلاسٹک سینڈروم ہیں جس میں بون میرو ہی سلگش ہو جاتا ہے وہ بنا ہی نہیں رہا بلڈ تو اس میں پھر بلڈ ٹرانسفیجنز جہاں وہ ہم ریکمنٹ کرتے ہیں اور اس میں پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ ہیموگلوبین کو ٹین سے زیادہ رکھا جائے اب ابھی ہمارے پاس جہاں کچھ ایسے انجیکٹیبلز بھی ہوتے ہیں جو ہمیٹوپوائٹک ہورمونز ہوتے ہیں جس میں تھرمبوپوائٹن ہوتی ہے اس کے انجیکشنز لگتے ہیں یہ کڈنی کے جو کرانک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں بھی وہ لگتے ہیں وہ منتھلی یا ایوری ٹو ویکس کا انجیکشن ہوتا ہے اس کے ساتھ آئرن بھی دی جاتی ہے تو وہ سٹیملیٹ کرتی ہے بلڈ کی پروڈکشن کو تو اگین جو آپ کی کنڈیشن ہوتی ہے اس کے حساب سے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ڈیوائس کی جاتی ہے ڈائیبیٹکس کے اندر کوئی خاص وہ نہیں ہوتی ہے کہ کوئی لیول ہوئے جس کے ہم ریکمینٹ کرتے ہوں اور ان میں کوئی خاص کوریلیشن نہیں ہے انیمیا کا ڈائیبیٹیز کے ساتھ لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ جن کی ہیموگلوبین ای وان سی جو ہے وہ بڑی بھی ہے ڈائیبیٹیز کا کنٹرول جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ سٹرکٹ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں حاملہ خواتین کی ان کی بھی بتا دیجئے کا کتنا ضروری ہے جب پرگننسی ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا جو بلاڈ اس کی ڈائیلیوشن ہو جاتی ہے جو نورمل ایک اڈالٹ خاتون کا لیول ہے جو پرگننٹ نہیں ہے اس سے جو ہے پرگننسی میں وہ لیول جو ہے وہ ڈراؤپ ہوا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو گینیکالوجسٹ ہیں وہ ریکمینٹ کرتی ہیں کہ کس لیول سے نیچے جب آ گیا ہے تو آپ کو پھر وہ مائلٹی وائٹیمنز اور آئرن جو ہے اورل آئرن سپلیمنٹس جو ہیں وہ ریکمینٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی اگین جب اس سے لیول جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے تو پھر بچے کی نشن و ماہ میں پروبلم ہو سکتی ہے صحیح 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 یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ سے ڈسکس کرنے کا مقصد ہی ہے کہ آپ کسی بھی کنڈیشن میں ہیں آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کیا خون کی کمی کا شکار جو لوگ ہیں اگر ہم ان کا علاج والا پروسس دیکھیں تو مجھے علاج والا پروسس بتا دیں کیونکہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بتا نہیں اب جسم میں خون نہیں ہے تو کیا ہوگا کیا اس کا علاج بہت مشکل ہے بلکل بھی نہیں کیونکہ سب سے پہلے تو ہم نے سمپل جو ہیں کنڈیشنز دیکھنی ہے جو کریکٹیبل ہوتی ہیں وہی اگین جہاں سے نیوٹریشن ہے وہ ہوگئے کچھ جو لیکن لیکن کرونک ڈیزیز ہیں جیسے ڈائی بیڈیز ہیں یا کڈنی ڈیزیز ہیں پھر ان کا کنٹرول جو ہے وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے جو کہتے ہیں اگر یہ بنائن سے نکل کے اگر آپ ملگنٹ کنڈیشنز کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ کیمو تھیرپی کا رول آ جاتا ہے اس میں کافی ساری کنڈیشنز جو بلڈ کی ایسی ہیں وہ جو کرونک ہیں وہ ٹریٹیبل ہوتی ہیں وہ مینج ہو جاتی ہیں آپ کی مو لیتے رہتے ہیں آپ کے بلڈز جو ہیں وہ نورمل کی طرف رہتے ہیں لیکن آپ کا ڈاکٹر سے رہتے ہیں ڈاکٹر سے رہتے ہیں مہینہ مجھے بتا دے روٹین میں بچوں کی آپ کو کیا ڈائیٹ لے کر آنی ہے بچوں کی بڑوں کی وہ چیزیں جو آپ ہر روز کھائیں تو آپ کو کم از کم خون کی کمی نہیں ہوگی سب سے اچھا یہ ہے کہ بیلس ڈائیٹ بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی تو آپ کی کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہوگی ابھی جس طرح پرگننسی کی بات کر رہے تھے تو ہم یوزولی اس کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے جیسے عام اگر ہم فیمل لیکھیں نون پرگننٹ ہمیں اٹھارہ میلگرام پرڈے جائیے پرگننسی میں ہمیں ٹونٹی سیون جائیے آپ دیکھیں بہت بڑا فرق آتا ہے لیکن اس طرح سے انٹیک نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر ڈیفیشنسی کے سیمٹمز آنے لگ جاتے ہیں اسی طرح بچوں میں آئرن جو ٹوئیر سے اوپر آئرن کی ضرورت زیادہ ہونے لگ جاتی ہے بہت جب بچے ویننگ شروع کرتے ہیں لیکن یوزولی ہم انہیں بہت ملک بیس ڈائٹ دے رہے ہوتے ہیں تو کومنلی ہمیں ملک نیمیا بھی نظر آتا ہے کہ تین چار بار وہ دن میں ملک انٹیک کریں کلشیم آئرن کی فوڈ اس طرح سے لے ہی نہیں رہے تو مائنر سی مستیک کی وجہ سے بچوں کی گروتھ رہی ہوتے ہیں کہ اگر بیلنس ڈائٹ لیں جس طرح میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ پانچ فوڈ گروپ پانچو انڈیڈو پروٹین بیو فروٹس ویجیٹیبلز ملک اور ان کی اس طرح سے آپ نے ایک بنوایا اور پروپر پلان ڈائیٹیشن سے یا خود آپ دیکھ کے ایک بیلنس ڈائٹ لے رہے ہیں تو ڈیفیشنسی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ کو ڈیفیشنسی نظر آنا شروع ہوتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ بچہ کی گروتھ باقیوں سے کم ہے یا اس طرح سے سموز نہیں ہے تو اب تبھی کسی سے مل کے اس کی پروپر کیلکولیٹڈ اماؤنٹ اسے دینا شروع کریں سپلیمنٹ سے پہلے آپ کو ڈائیٹ کے تھو ہی وہ اتنی ڈائیٹ جتنا ہے اتنی آئرن ڈائیٹ میں شامل کر لینا چاہی صحیح ڈاک صاحبہ ریکاوری فیس کتنا ہوتا ہے جہا ہر ایج گروپ کا بتائیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا چلیں کوئی نہیں ہم آم 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 سے میڈیسن سے آلٹرنیٹ کی جو میڈیسن والا ہم لیتے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو آئرن ڈائیڈیفیشنسی انیمیا ہے جب ہم اسے کریکٹ کرتے ہیں اور اورل ہی جب ہم دے رہے ہوتے ہیں اورل آئرن سپلیمنٹس دیتے ہیں تو تقریباً ایک مہینہ لگتا ہے تو وہ جہاں سلو پروسس ہے اگر کسی کا ہمومگلہ بین اتنا کام ہو گیا کہ ان کو اتنے زیادہ سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں تو میں اپنی پرائیویٹ پریکٹس میں میرے یہ ہوتی ہے کہ میں کہتے ہوں کہ آئی وی آئرن آپ لے لیں کیونکہ اس کی ویدن ون ویگ جو ہے آپ کی سٹوریج جو ہوتی ہے آئرن کی وہ ریکاور ہو جاتی ہے اور آپ اچھا نحسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ ان لوگوں کے لئے بھی جیسے ایک ہارٹ کے پیشنٹس ہیں ان کا بہت تیزی سے اگر بلڈ گرا ہے کسی بلیڈنگ کی وجہ سے یہ کسی تو ہم اتنا دیر ویٹ کریں ایک مہینہ ڈیرڈ مہینہ تو وہ ذرا مشکل ہو جاتے ہیں تو اس میں ہم آئی وی آئرنس کی جو ہے تھیرپی جو ہے وہ ریکمینٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کا سلسلہ ہم نے آگے بڑھانا ہے بہت سارے لوگ پوچھے تھے وہ لوگ جو کہ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں نہیں یہ بھی ہم پوچھیں گے بریک کا کہا جا رہا ہے مجھے بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ڈاکس صاحبہ مجھے ہی بتائے گا روزہ رکھنے سے کیا خون کی کمی ہو جاتی ہے یا خون کی کمی کا شکار جو لوگ ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں ایس سچ جو ہے وہ روزہ رکھنے کا جو ہے ایتنا ایڈورس ایفیکٹ نہیں دیکھا جاتا ہے کیونکہ ایک تو ہم لوگ سہری اچھی خاصی کھا لیتے ہیں دوسرا افتار جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی ہماری جو نیوٹریشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے زیادہ جو دیکھا جاتا ہے کہ خون کی کمی کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے آپ ابھی ذکر کر رہی تھیں ڈائیٹ کا جو لوگ ایکسٹریم ڈائیٹنگ شروع کر دیتی ہیں خاصے پر لڑکیاں جو کر رہی ہوتی ہیں تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں جن کی اندر کیلوری آپ رسٹرکشن کرتے ہیں یا پھر ٹائم کنسٹینٹ آپ کی ایٹنگ ہوتی ہے تو دو چیزوں کا اپنے خیال رکھنا ہوتی ہے ایک آپ کے میکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں ایک میکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ اگین آئرین ڈیفیشنسی ہو سکتی ہیں ملٹی وائٹمینز کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے پھر ان کیسز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے چونکہ آپ نے فیٹ لوس اتنا کر دیا ہوتے ہیں تو جو فیٹ سولیبل وائٹمینز ہوتے ہیں جس میں وائٹمین ڈ ہے 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 ان کی ابزورپشن کم ہو جاتی ہے پھر بال گرنے شروع ہو جائیں گے یا آپ کے ہڈیوں کے اوپر فرق پڑ سکتا ہے ایک اور چیز جو ویسٹ میں بہت زیادہ پاپلر ہوئی بھی ہے وہ گیسٹرک بائی پیس سرجری جو لڑکیاں یا عورتیں یا ایون مرد جو ہیں آج کل وہ کروا لیتے ہیں اس میں جو ایک چیز جو ہے جس کا وہ خیال نہیں رکھتے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو سٹمک کو جو وہ یا تو کٹ کر دیتے ہیں یا بلون اس کی کرتے ہیں پلاسٹی کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو وہ والا پورشن ہوتا ہے سٹمک کا جہاں سے ایسے فیکٹرز ریلیز ہونے ہوتے ہیں جو ڈاؤن ڈا لائن جا کے ابزورپشن کرتے ہیں آئرن کی وہ کٹ جاتے ہیں تو جو چیز اکثر اگنور کر دیتے ہیں پیشنٹس یا ڈاکٹرز جو ہیں سرجنز نے ایکسپلین نہیں کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر وہ فور لائف آئرن ڈیفیشنٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ جتنی مرضی آئرن اورل ہی لے لیں گے اس کی ابزورپشن نہیں ہوگی کیونکہ اس میں وہ فیکٹرز ہی نہیں رہے سٹمک میں تو اس کے لئے پھر وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں آئی وی آئرن انجیکشنز کے فور لائف تو اس لئے میں تو خود بزاتے خود بہت زیادہ ڈسکاریج کرتی ہوں کیونکہ ہمٹالوجیس میرے پاس پھر وہ پیشنٹس ریفر ہو کے آتے ہیں کہ اب آئرن ڈیفیشنسی ہوگی تو اس میں ہائر دن نارمل ڈوز آف آئرن بھی کام نہیں کرتی آپ کو بس آئی وی ہی آئرن دے دا ہوتا ہے تو میں بہت زیادہ ڈسکاریج کرتی ہوں کہ اس قسم کے ڈراسٹک میزرز جو ہیں ویٹ لاؤس کے لیے جو ہیں وہ نہ کیے جائے ایکسرسائیز یا بیلنس ڈائیٹ یا نیوٹریشنس کے ساتھ اس کے لیے پھر اموینہ کا روہ ہمارے سامنے ہیں موینہ بتائیے داکھو آپ کیسی ڈائیٹ چارج جب دیتی ہیں تو اس میں ان سب چیزوں کا خیال رکھتی ہیں کہ کم اس کم ایکسٹریم ڈائیٹ بھی جو لوگ چاہ رہے ہیں ان کے اندر بلڈ کی کمینا ہو اسے میں لوگ تو چاہتے ہی ایکسٹریم ڈائیٹ ہیں اور وہ اپنے ان پر کر بھی آتے ہیں لیکن یہی میں ان کو سمجھانے والی بات ہوتی ہے کہ اس لیے آپ نے اپنے حساب سے کنسلٹیشن لینی ہے کیونکہ جب کوئی بھی ڈائیٹیشن دیکھے گا نا انہیں تو ان کے کوئی میکرو میکرو نیوترینٹ کمی نہیں ہونے دے گا جو لوگ خود سے کر لیتے ہیں سٹاروشن پر چلے گئے اب فود گروپ نکال دیئے جس طرح آج پل ایسی ڈائیٹ سائی میں ہیں جن میں کچھ فود گروپ بلکل نکال دیئے ہیں ایون فروٹ ویڈیٹیبلز کی کچھ لوگ رسٹرکشن کر دیتے ہیں کہ فروٹ شگر بھی نہ ملے اس سے جس طرح فولک ایسیڈ کی دیفیشنسی ہے بہت ساری چیزوں سے بی ٹویل کی ہو جاتی ہے آئیرن کی ہو جاتی ہے تو اس سے ہمیشہ مسئلہ آتا ہے تو میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ خود سے ڈائیٹنگ کر کے آنے کی بجائے پہلے جب آپ اپنا مائر ملنے ہیں ہم وہ لکسان ہی ہوگا آپ بعد میں پریشان ہوں گے تو اس کے لیے مائر اگزائیات کا رول جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں آپ ان سے فائدہ اوٹھا سکتے ہیں ناظرین اپنا خیال رکھیں اور کل ملا قادم کی اللہ حافظ